گینگسٹر لورنس بشنوئی کو ہریانہ پولیس نے ایک بڑا جھٹکا دیا ہے پولیس کی گرفت میں کھڑے یہ کوئی عام بدماش نہیں بلکہ یہ دیش کے سب سے خطرناک گینگسٹرز میں سے ایک لورنس بشنوئی گینگ کے شیوٹرز ہیں جنہیں پولیس نے گروگرام سے گرفتار کیا ہے گروگرام پولیس نے دس شیوٹروں میں سے ساتھ کو بھونسی سے ارسٹ کیا یہ سب ہی سندگد پولیس کی وردی میں گھوم رہے تھے یہ بھی گولڈی براد کے آرڈر پر گروگرام آئے تھے بانا جا رہا ہے کہ گروگرام میں کرائیم کے کوئی بڑی واردات ہونے والی تھی جیسے کہ آپ کو سوچنا دی گئی ہے لورنس بشنوئی اور گولڈی براد گینگ کے لورنس بشنوئی اور گولڈی براد گینگ کے دس شیوٹرز گروگرام پولیس نے تک پرتا پروک ان کو ارسٹ کرا گیا ہے سات ویفتیوں کو جو سسپیکٹ سے ان کو ارسٹ کرا ہے جن کے پاس یہ کسی یوزنہ بج طریقے سے وہاں پر اکھٹے ہوئے تھے اور پولیس یونیفورم آپ کو سب سے پہلے یہ بتانے ہی ضرورت ہے کہ پولیس یونیفورم کے اندر یہ ایک یوزنہ بتانے تھے کسی جکویٹی یا کسی اور بھی امیٹر کو کمٹ کرنے کے لیے گرفتار کیے گا ہیوٹرز ہریانہ پنجاب اور راجستان کی رہنے والے ہیں پولیس کے مطابق سات آر اوپی الگ سے پکڑے گئے ہیں جو کسی بڑی سازش کو انجام دینے کی فیراخ میں تھے جی بلکل اس بارے میں آپ کو سوچت کیا جاتا ہے کہ گولڈی براد اور روحیت گودارہ جو کہ یہ موسٹ وانٹڈ ہیں آپ جانتے ہیں کہ ویدیشوں میں رہے کہ یہاں پر نیٹورک لورنس وشنوی کا اوپریٹ کر رہے ہیں ان دوارہ ان کو پروپرلی مونیٹر کر رہا تھا عدیشہ نردیش دیے جارہے تھے اور یہاں پر گڑگاؤں کے اندر کسی بڑی واردات کو انجام دینے کے لیے ان کو یہاں اکھٹا کر آ گیا تھا خبر ہے کہ پکڑے گئے شوٹرز میں کچھ شوٹرز پنجابی گائک سدو موسے والا کی ہتیا میں شامل بدماشوں کے دوست بھی ہیں پولیس نے کہا کہ ان شوٹرز کو ریمانڈ پر لے کر ان سے پشتاج کی جائے گی پولیس نے بتایا ہے کہ ان میں سے کئی لوگ ایک دوسرے کو زیادہ نہیں جانتے ہیں ان کا سرگناک گولڈی براد انہیں اوپر سے ہی آدھیش دیتا ہے جس کے ادھار پر یہ کام کرتے ہیں